نمسکار بھائی بہنوں سپر بادس آرتک اور بنیجا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے یا دیکھ آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل سسٹرائیب ویڈیو کو لائک شیئر یہ تین کارکل لیجئے اور بیل آئیکن دبا کرکا رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملیا گا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے حالانکہ آپ سب لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کم کر رہے ہیں شیئر بھی کم کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہتے نہیں کہ ساتھ میں چلے چلو اگر کوئی اپنا ہے تو ساتھ دے گا نہیں ہے تو نہیں دے گا خبروں کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سبی لوگوں سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سبی لوگ پرتیوگی پرچھاؤں کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنا ست پرتیسط اس میں دیجئے کہنا یہ میری ریکویسٹ ہے ست پرتیسط دیجئے اور پوری امانداری کے ساتھ آپ سبی لوگ اپنی تیاریاں کریے اوش یہ آپ سبی لوگوں کو سفلتا اوش پرابط ہوگی چلیے خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں پٹا پٹا آپ سبی لوگ سارے اپ ڈیٹ دیں گے اس لئے اس ویڈیو میں اینڈ تک جرور بنے رہے ہیں اور چینل کو سسکرائب پر کے ویڈیو کو لائک اوش کر دیا کریں چلیے شروعات کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے یو پی پی ایسی کو لے کر کے ایک تو تینے ورس کی آئیو سیما میں چھوٹ کو لے کر کے اتنے پاپڑ بلنے پڑا رہے ہیں ہے نا کہ بدیارتیوں کو تین ورس مل جائے اور کچھ بدیارتیوں کی مانگ ہے کہ میں پانچ ورس ملنا چھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تین اور پانچ کے بیچ میں ایک ورس نہ ملے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ان تمام چیزوں کو لے کر کے پانچ ورس یا سات ورس کی مانگ رکھی جائے گی جہلچ بات ہے گورنمنٹ اس کو اگنور کر دی گی ترنت اور جو ہم لوگوں نے تین ورس کی مانگ اٹھائی تھی پی سی ایس میں دو اترکت اوسر کی یا ان بردیوں میں تین ورس کی آئیو سیما میں چھوٹ کی تو اس سے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیکلیئر ہو جاتی ہیں لیکن اب چونکہ کچھ بدیارتیوں نے پریاض شروع کر دیا کہ ہم کو پانچ ورس چاہیے اب دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے لیکن جو آپ کی الٹی گریڈ کی ویریفیکیشن کا کارے چل رہا ہے یہ ویریفیکیشن آپ سبی لوگوں کا ختم ہونے کے بعد تقریبا 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 لگ بک سات بسیوں کا سات بسیوں کا آپ سبی لوگوں کو پھر سے پرتیچھا سوچی دیکھنے کے لئے ملے گی اس کا کارے بھی شروع ہو چکا کیونکہ جتنے پدہ آپ کے ویریفیکیشن میں رکھت رہے ہیں بہت سے پدہ رکھت رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں آپ کی ووٹک لہر کی جائیں گی مطلب پھر سے آپ کا ویریفیکیشن کا لسٹ آئے گا ٹھیک ہے مطلب پرتیچھا سوچی آئے گی اور ساتھ ساتھ جی آئچی پروکتہ کا بھی آئے گا کیونکہ پروموشن والا جو پدہ ہے وہ کل تک پوری سوچنا جو ہے لوگ سوائے کو پرابت ہو جائے گی ہاں پروموشن میں کتنے پدہ رکھتے ہوئے ہیں پہلا دوسرا یہ کہ جو آپ کی یہ ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگا پھر لوگ سوائے ہوگا ساسن کو اپنی سوچنا ہے بھیجے گا کہ ہاں ہم نے پرتیچھا سوچی کمپلیٹ کر دیئے اتنے پدہ رکھتے رہ گئے ہیں اور یدی آپ آدھیس دیں تو پھر سے ہم پرتیچھا سوچی جاری کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ جو آدھیس کرے گی کہ ہاں آپ کو جاری کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے بگیاپن میں سارے پوسٹ کو ڈال دینا ہے ان تمام چیزوں پر ڈسکسن ہوگا اس کے بعد نرلہ ہونے کے بعد آپ سب لوگوں کی پرتیچھا سوچی کے بھیجے میں بیچار کیا جائے گا یاد یہ آپ کی پرتیچھا سوچی جاری کر کے نئے بگیاپن میں پدو کو ایڈ کرنے کی بات سامنے آتی ہے تو جاہر سے بات ہے آپ لوگوں کا بگیاپن وہ جاری کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی سمکرکشتہ اور آہرتہ کو لے کر کے جو بیواد کی ستھیتیاں رہی ہیں وہ ساری بیواد کی ستھیتیاں آپ سماپت ہو چکی ہیں چاہے وہ روی آر ہو چاہے اپی ایس ہو چاہے ایلٹی گریڈ ہو چاہے جیسی پروکتہ ہو چاہے کھنڈ سکشہ ادھکاری ہو یہ سمجھت چیزوں میں ساری چیزیں ڈکلیئر ہو گئیں ڈیلڈ اور بیٹی سی والے بیدیارتی چاہتے تھے کہ انہیں کھنڈ سکشہ ادھکاری میں موقع ملے ٹھیک ہے نا لیکن ڈیلڈ اور بیٹی سی والے بیدیارتیوں کو جب گورنمنٹ کے پاس یہ باتیں پہنچیں تو گورنمنٹ نے لوگ سوا آیوگ کے پالے میں پوری گل ڈال دی ٹھیک ہے اور سیدھے سیدھے بول دیا کہ اگر آپ نے آپ کی نیموالی میں کسی پرکار کا ویروضہ ابحاص نہیں ہوتا ہے گترود نہیں اتھپن نہ ہوتا ہے تو آپ انہیں بیدیارتیوں پر سہانبوت پروغ ویچار کریے لوگ سوا آیوگ نے تمام مددوں کو لے کر کے باتچیت کی جو ایسیو آ رہا تھا ٹھیک ہے نا اس میں ڈیلرڈ اور بیٹی سی والے بیدیارتی کہیں فٹ نہیں بیٹھ پا رہے تھے ٹھیک ہے نا بات کو سمجھئے اس لئے لوگ سوا آیوگ نے اسپسٹ انکار کر دیا کہ اس میں کیول بیڈ والے بیدیارتی اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا کھڑڑی سک شادی کاری کے لیے اس لئے آپ سبی لوگوں کو آویدن کرنے کا اوسر نہیں مل پائے گا دوسرا آپ سب لوگوں میں بتا دوں جیسے بیٹی سی میں بیٹی سی اور ڈیلرڈ والے بیدیارتی سوچتے ہیں کہ میں الٹی گریڈ میں بھی آویدن کرنے کا موقع ملے گا جی نہیں الٹی گریڈ میں بھی آپ کو آویدن کرنے کا موقع نہیں ملے گا صرف اس میں بی ایڈ کی ڈگری کو ہی انیوارک کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے یا الٹی گریڈ پہ ہی کرا لیں کیونکہ الٹی گریڈ اور ٹی جی ٹی کی نیمالی کو ہائی کورٹ کے آدھیس پہ سنسوجت کیا گیا تھا دھیان سے سنیئے ٹھیک ہے نا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہاں ٹی جی ٹی کی جو نیمالی ہے وہ الٹی گریڈ میں لگو ہو سکتی کوئی دکت ہے نہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ بھی وہی سلیبس پڑھایا جاتا ہے اور اردساس کی ساہتہ پرافت بڑھایا جاتا ہے پرکشہیں کون کراتا ہے یوپی بورڈ کراتا ہے وہاں کئی بھی پرکشہیں یوپی بورڈ کراتا ہے ٹھیک ہے نا تو ٹیچر کی چونکہ وہ بھائی یہ راج کی بڑھایا ہے وہ اردساس کی بڑھایا ہے اس لیے وہاں پہ یوگتائیں الگ الگ نہیں رکھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا ان تمام چیزوں کو لے کر کے کاری بھی ہوا سچھا چین آیوگ کے ڈرافٹ میں بھی ان تمام مددوں کو لے کر کے کاری کیا گیا اور یہ سارے پریورتن آپ کو سچھا چین آیوگ میں دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے لیکن اب مددہ یہ فنس گیا کہ بھائیہ بگیاپن جاری کرنا ہے کس کو لوگ سیوہ آیوگ کو ہے نا اور لوگ سیوہ آیوگ بار بار ساسن سے پوچھ رہا تھا کہ ہم ٹی جی ٹی کی نیموالی پہ اس کو کرائیں کیا لٹی کی نیموالی پہ کرائیں کیونکہ ہمارے پاس تو کیونکہ لٹی کی نیموالی ہے اور یاد یہ آپ کو ٹی جی ٹی کی نیموالی پہ اس بھرتی کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ ٹی جی ٹی کی نیموالی جو آپ نے سنسودیت کیا ہے اس کو ہمیں پریشت کریے ابھی تک پلحال ان مددوں پر جو ہے پوری طریقے سے سہمتی نہیں بن پائی ہے اسی لئے آپ کے بگیاپن میں ڈیلے ہو رہا ہے حالانکہ کل کچھ بدیارتیوں کے ساتھ ہم لوگ پہنچے تھے اور سب سے بڑی فیکچول چیز یہ ہے کہ لاشٹ اٹیمٹ ان کو لوگ کو دیا گیا ہے کہ ہر حال میں بگیاپن جاری ہونا چاہیے اور اب بگیاپن میں کسی پرکار کا کوئی بھی گترود یا بلنب برداست کے باہر ہے سیدھی سی بات اب آپ لوگوں کا بگیاپن آنے والا ہے آپ لوگ اپنی تیاریاں کریے بہترین ڈنگ سے ٹیٹس ٹیٹس اوپر ٹیٹ ٹی جڈی پی جڈی لٹی جیچی یوپی کانسٹیبل خاند شکشہ دکاری یوپی ٹی پیلسی اور یو جی سی وغیرہ کی تیاریاں کرنے کے لئے یادی آپ نے نوٹس چاہیے کیونکہ ایک بہترین میٹر آپ سویلونگ سپلتا دلا سکتا ہے تو آپ آٹھ سو تیس بتیس بہتر دو سو بیاسی اس ورس اپ نمبر پہ ہمارے نوٹس کو پرابت کر سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ سویلونگ سب سے مہت پرمودے کو لے کر کے جو کی سمبندی تھے آپ کے آرو اے آرو کی بیکنسی کو لے کر کے آرو اے آرو کی بیکنسی کے لئے اب یہ ساری چیزیں کلیر ہو رہی ہیں اور بہت جلدی آپ لوگوں کا آرو اے آرو کا بگیاپن جاری ہوگا جو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ نو دستاری کے پہلے پہلے آپ کا بگیاپن جاری کر دیا جائے گا اس کے پہلے بھی آ سکتا جولائی میں بھی آ سکتا ہے لیکن دستاری کے اقدام فکس ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ دستاری کے پہلے پہلے بگیاپن جاری ہو جائے گا آرو اے آرو کا ہمیں آرو اے آرو کی بیکنسی سے زیادہ جو لگاؤ ہے وہ الٹی جی ایسی کو لے کر کے چیہے نا کیونکہ آرو اے آرم بہت اگر آویدن ہوں گے تو چھے لاک سات لاک لیکن جو الٹی جی ایسی میں آویدن ہوں گے وہ تقریباً ہوں گے الٹی اور جی ایسی دونوں کو ملا کر کے لگ بگ لگ اٹھارہ لاک ہے نا اٹھارہ لاک آویدن تو آرام سے ہو جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس لئے آپ سبھی لوگوں سے میں گجالش کرنا چاہتا ہوں کہ ادھک سے ادھک سنکھا میں ویڈیوز کو سیئر کیا کریے تاکہ ہم لوگ بھی اپنا مجبوطی کے ساتھ پورا ایفرٹ لگا سکے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ سوئی لوگ سب سے مہت پرمودے کو لے کر کے جو کی سمجدی تھے آپ کے یوپیٹ پل ایسی کو لے کر کے یوپیٹ پل ایسی آپ کے دو پرگرام جاری کرنے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کی پوری تیاریاں کمپلیٹ لگ بھر لگ ہونے چل رہی ہیں اور امید کی جاری ہے کہ پچیس جولائی کے پہلے پہلے آپ کے ایک دو پرگرام وہ ٹپک جائیں گے مطلب آ جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پی ای ٹی کی بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جو آپ کی پرانی پڑی بھرتیاں ہیں ان پہ بھی لگاتار کالچر لہا ہے کہ ان کو جلدی سے جلدی ڈیکلیئر کر دیا جائے کیونکہ یوپیٹ پل ایسی میں کوئی بھرتی جانا مطلب پان سال سات سال کا وقت لگنا ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے دو جار اٹھارہ کی بیکنسی ویڈیو کاری ایگزام ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ تو پہل کی گئی شروعات کی گئی محنت کیا گیا ایفرٹ لگایا گیا تب جا کر کہ آپ لوگوں کے ایگزام ڈھٹکی گھوستنا ہوں پائی اس لئے میں آپ سبی لوگوں سے کہاتا ہوں یہ چینل آپ سبی لوگوں کو ہمیشہ ہی اوثنٹک نیوز پردان کرتا ہے اور آپ سبی لوگوں کے لئے اپنا پرسنال ایفرٹ بھی لگاتا ہے ٹھیک نا تاکہ ہمارے بھائی بینوں کی جو پرتیوگی بھائی بین ہیں ان کی سمسیاؤں کا نیراکرن ہو سکے ان کے لئے بگیاپن آ سکے ان کے لئے ایگزام ڈھٹکی گھوستنا ہو سکے ان کے لئے ریجلٹ جاری ہو سکے ان تمام مددوں کو لے کر کے ہمیشہ ہی سجگ رہا ہے آپ کا یہ چینل آپ سبی لوگوں کے اس نیع اور آسیرباد کے ہمیں پرمہ اور شکتہ ہے یدی آپ لوگ اسی طریقے سے اس نیع اور آسیرباد ہم پر برسائیں گے دجائی سے باتیں ہم آپ سبی لوگوں کے بہت سارے کارے کر جائیں گے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ لوگوں کے پراتھمک شکچک برتی کو لے کر کے پراتھمک شکچک برتی کے لئے کوئی کہاتا ہے ایک لاکھ پد کوئی کہتا ہے ستانبے ہیار پد کوئی کہتا ہے نبے ہیار پد کوئی کہتا ہے ایک لاکھ چھبیس ہیار پد آخر ماجرہ کیا ہے ماجرہ میں آپ لوگوں کو قائدے سے بتا دیتا ہوں ایک لاکھ چھبیس ہیار ستانبے ہیار نبے ہیار یا ایک لاکھ پد ان پر برتیاں نہیں آنے والی ہیں اس پسٹ بتا دی رہا ہوں کیونکہ یوگی سرکار اتنی لمبی برتی دینے کا موڈ میں نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے سمجھ رہا ہے نا جو پدوں کی جو جانکاری پرابط ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف اور صرف بیسیس اچھا راجب منتری جو سندیف سنگھے ہیں انہی کے پاس تک یہ جانکاری ہے مکہ منتری مہدے تک بھی یہ ڈیٹا پہنچ چکا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں اتنے پد رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ بیکنسی پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے نا پہلے آپ سبھی لوگوں کو چوتر ازار سے ادھیک پدوں کا بھی گیاپن دیکھنے کے لئے ملے گا فسٹ فیز میں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز ہو سکتا ہے چار سال پون سال بعد آئے یا ہو سکتا ہے بیدان سبت چناؤ جب نزدی کا اطابہ ہے ہے نا لیکن ایک چیز یہ اسپسٹ ہو گئی ہے کہ جو آپ کا سچھا چین آئیوگ بن رہا ہے اس میں ہر سال آپ کو پراتمی سچھا برتی دیکھنے کے لئے ملے گی وہی بارہ ہزار چودہ ہزار بیس ہزار بائیس ہزار ایسے پس دیکھنے کے لئے ملے گے بس سمجھ رہے نا یہ پراتمی سچھا برتی کا جو کرائٹیریہ ہونے والا ہے وہ آگامی بھویس میں آپ سبھی لوگوں کو بہت بکڑ دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے پہلی بار سچھا چین آئیوگ جو ہے آپ سبھی لوگوں کا وہ اتنی لمبی بکنسی جاری کرے گا پراتمی کی اور جونئر کی بھی کیونکہ جونئر میں پروموشن کو لے کر کے نیمالی کو لے کر کے گتریوت تھا یوگی کیبنٹ اس کو منجوری دے دی جب منجوری دے دی تو پھٹا پھٹا کام شروع ہو گئے جب کام شروع ہو گئے تو آپ لوگوں کے کافی سارے پراتمی میں اور رکھتا ہو گئے کیونکہ پراتمی کو آلیل ٹیچر آپ کے اچھ پراتمی میں چلے گئے اب بھئیہ سمجھا ہے اس بات کہ اچھ پراتمی میں تو کبھی برتی ہوئی نہیں اکلیس جی نے کیا تھا انتیز یار تین سو چوتیز گھنی بگیان سچکوں کا اس کے بعد سے تو کوئی برتی ہوئی نہیں ہے اس میں بھی بہت سچکوں کی برتی ہوئی نہیں کبھی اردو سچکوں کی بہلے ہوئی تھی ہے نا اور اس میں ساٹھ سال تک کے بجرگ لوگ بھی نوکری پرات کر لیے تھے اکلیس جی کے سمجھے میں تو جاہل چی بات ہے یہ ایک ایسا ستے ہے جو کی کڑوا بھی ہے لیکن ستے ہے تو اس لئے میں آپ سے بھی لوگ اس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی اچھ پراتمک کی بیکنسیز آئیں گی یہ آپ لوگوں کو بہت سچکوں کیلئے دیکھنے کے ملے گا اور سب سے بڑی چیز ایڈیڈ جونئر کے بھی لگ بگ آٹھ ہزار پانسو پدوں کا دیہ چند وہ اچھا نیدی سالے کو پرابت ہوا ہے اب سنیے ایڈیڈ جونئر کی ایک ای پرکلیا پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور جب یہ پرکلیا پوری نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک تو پھلال ہائی کورڈ کا آدھیس جو آیا تھا کہ ہم پھر سے اس کی سنوائی کریں گے تو اس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے اتنے دنوں سے پینڈنگ آدھیس تھا اور ایسا آدھیس آیا کہ بدیارتی بھی چونک گیا ایکہ ہوئی گیا تو آپ سبھی لوگوں میں بتا دوں کہ یہ کار آپ سبھی لوگوں کا کورڈ کے مادم سے نہیں ہو سکتا یہ کار آپ سبھی لوگوں کی ایک جھٹتا پر نرداری تھے یعنی آپ لوگ ایک جھٹ ہوتے ہیں ساتھ میں آتے ہیں تو جاہر چیز بات ہے جیسے آپ لوگوں کا ریوائیٹ ریجلٹ کیونکہ کورڈ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ ریوائیٹ ریجلٹ جاری کریے لیکن کب جاری کریے یہ نہیں بتایا انہوں نے کوئی ڈلٹھولی نہیں فکس کی تھی جب آدھرنی کورڈ کا آدھیس آیا تھا کہ آپ ریوائیٹ ریجلٹ جاری کریے پوری طاقت لگائی کہ ہاں اس کو جاری کرانا ہے اور آپ لوگوں کا ریجلٹ اچھے طریق تک جاری کرالیا ہے اب سب سے ویلی چیز ہے کہ جو بیدیارتی ہیں وہ وائیبریسن موڈ میں تھے پھر اس کے بعد سائلنٹ موڈ میں چلے گئے جب سائلنٹ موڈ میں چلے گئے جب آپ کا کوئی سپورٹر ہی نہیں ملا ہے تو ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا کہ جانے تو بھائی کیا کر سکتے ہیں اگر آپ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایڈرڈ جونئر کی پرکریا کمپلیٹ ہو تو آپ کو ساتھ آنا پڑے گا یادی آپ ساتھ آتے ہیں تو آپ کا کاری سمپادیت ہو سکتا ہے ادھر وائز بیٹھے رہیے کوئی دکت نہیں ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے یو پی ٹی ای ٹی کو لے کر کے دیکھئے یو پی ٹی ای ٹی کو لے کر کے بیدیارتی کافی دن سے انتجار کر رہے ہیں اور پرسان بھی ہیں کہ بھیا کب تک یہ یو پی ٹی ای ٹی آئے گا میں آپ لوگوں بتا دوں اگست میں آپ کا یو پی ٹی ای ٹی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور جو بھائی بند لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس تاریخ تک آئیو گھٹیت ہو جائے گا بھیا کل تو چوبیس تاریخ ہے نا ابھی تک تو فلار آئیو گھٹیت نہیں ہوا ہاں لیکن اتنی چیزیں میں اوشہ آپ سبھی لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اٹھائیس انتیس تاریخ کو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں نئے سچھا چین آئیو کو لے کر کے سیمتی بن سکتی ہے اور اس کی عدیسوچنہ یا تھا شریع گر جاری ہونے کی سمپاؤنہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ مکہ منتری مہد نے اپنے مکھار وندو سے کہا تھا ہم سے کہ بھیا ایسی بات ہے کہ پندرہ اگست پہلے پہلے آئیو گھٹیت ہو جائے گا اور چونکہ یو پی ٹی ٹی کی بھی پرکریہ ڈیلے ہے اگر آپ کا یہ آدیس سروچ نیالے والا آدیس جو بیڈ ورسز بی ٹی سی کا ہے یہ ڈیلیور ہو گیا ہوتا تو ابھی تک آئیوگ بن گیا ہوتا لیکن یہ آدیس جتنے دن ڈیلے ہو رہا اتنے دن آپ کا آئیوگ آگے کھسک رہا ہے ٹھیک ہے نا اب بیدیارتی اس بات کو لے کر کے چندت ہے کہ آخر ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار بائس کی حالت کیا ہوگی میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار بائس کو لے کر کے بیدیارتی بلکل چندت نہ ہو آئیوگ کے گھٹن کے پندرہ دن کے بیتر آپ سبھی لوگوں کے اگزام کا پورا سڑیو لائے جائے گا اور ایک مہینے کے بیتر مطلب ٹوٹل ڈیڑھ مہینے آپ لوگوں کو ملنے والا ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی کو کمجور نہیں آکے سکتے کہ ارے پھلنوہ تو ابھی پڑھتے نہیں ہیں ہم اہی پڑھ رہے ہیں ہم اس سے بہت آگے اوہر کانفیڈنس اچھی چیز ہے لیکن اوہر کانفیڈنس بہت بہت بری چیز ہے اس لئے آپ سبھی لوگوں اس ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سبھی لوگوں کے لئے کارے ہو رہا ہے اس میں شہیوگات مک رویہ اپنا ہی ہے ادھیکہ ادھیک لوگوں میں ویڈیوز کو سیئر کیا کریے تاکہ ہمارا بھی اتصا وردن ہو سکے دنواد آپ سبھی کا دن شب ہو